ہیلو ویورز پھر وہ یہ بھی کہے گی کہ میرے ڈائڈ نے سچ بتا دیا ہے کہ تم نے انہیں دھکا نہیں دیا تھا مجھے لگا شاید ڈائڈ سے گلتی ہوئی ہوگی انہیں دیکھنے میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہوگی جس پر میران کہے گا نہیں وہ صاف صاف جھوٹ بول رہے ہیں تم اپنے ڈائڈ کے لیے آئی ہو ابھی وہ یہاں پر جس پر ریان کہے گی کہ نہیں میں تمہارے لیے آئی ہوں ہمارے لیے آئی ہوں ہمیں بچانے مجھ سے گلتی ہوئی مجھے معافی دے دو جس پر میران ایک گلاس توڑے گا زور سے پھینکے کا دروازے پر ٹوٹ جائے گا پھر کہے گا ریان کیا تم اس گلاس کو جوڑ سکتی ہو اور اگر کیا گارنٹی اگر یہ جڑ بھی جائے تو اس میں سے پانی لیگ نہیں ہوگا اسی طرح میرا دل ٹوٹ چکا ہے بکھر چکا ہوں میں اور اب میں کس طرح سے ٹھیک ہو جاؤں جس پر ریان رونے لگے گی پھر باہر کی طرف جائے گی اور باہر رات تک بیٹھی رہے گی اس کے بعد میران آئے گا باہر جب دیکھے گا ریان بیٹھی ہوئی ہے رات ہو چکی ہے اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اسے گاری میں بٹھائے گا جس پر ریان سوچ رہی ہوگی شاید ہم اسلانوے فیملی جا رہے ہیں بہت خوش ہو رہی ہوگی لیکن جب وہ دیکھے گی یہ تو میرے گھر کی گلیاں ہے شادولو ہاؤس کی تو کہے گی یہاں پر کیوں لا رہے ہو میران کہے گا یہ ہی تمہارا اصل گھر ہے جاؤ اپنے گھر میں یہ ہی تمہاری جگہ ہے میں ہمارے لئے ہم دونوں کے لئے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا جس پر وہ گاڑی سے نہیں اتر رہی ہوگی میران آ کر ریان کا دروازہ کھولے گا ریان اترے گی تو میران ڈائی وورس پیپرز پر سائن کر دے گا اور کہے گا تمہیں اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہے اگر جو تم سب ٹھیک کرنا چاہ رہی ہو تو یہ کیا ہے تم نے اس پر سائن کس طرح کر دی ان پیپرز پر جس پر ریان چیختی رہ جائے گی کہ یہ سائن میں نے نہیں کیے یہ تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں اور میران وہاں سے چلا جائے گا سائن کر کے پھر پیچھے سے آزاد آئے گا ریان رو رہی ہوگی زارو کتار پوچھے گا کیوں کر رہی ہو تمہیں ایسا کس لیے وہ کہے گی میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں وہ کہا چلو ٹھیک ہے مجھے ایک دفعہ لاسٹ چیز بتا دو تم یہ جانتی بھی ہو کہ عزیزہ تمہیں مارنا چاہتی ہو پھر بھی تم اسی فیملی میں جانا چاہتی ہو اسی گھر میں جس پر ریان کہے گی کہ میران کے ساتھ ہر راستہ آسان ہے موت زیادہ آسان ہے مجھے موت بھی قبول ہے میران کے ساتھ اور وہاں سے چلی جائے گی سیدھا اپنی مام کے پاس کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے نا اس کی مام کہے گی نہیں کیا بیٹا یہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد اپنے ڈائیٹ کے پاس جائے گی کیونکہ آپ نے میرے ساتھ ایسا یہ آپ کا ہی کام ہے نا اس وقت اس کے ڈائیٹ بھی مکر جائیں گے کہ بیٹا ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ریان کہے گی کہ آپ سب لوگ یہی چاہتے زینا کہ میں اور میران الگ ہو جائیں تو آپ لوگوں کا ہی کیا دھرا ہے آپ کو تو پیار کا پتہ ہونا چاہیے جب آپ دلشاہ کا نام سنتے ہیں تو آپ کے بھی دل میں درد اٹھتا ہے اس کے نام پہ آپ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے تو پھر آپ اس طرح اپنے بچے ہو کس طرح جانے دے سکتے ہیں پیار سے دور کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے میرے ساتھ ڈائیٹ اس کے ڈائیٹ کہیں گے ہاں بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہے لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا سائن وزارہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس پر زہرہ کو یاد آئے گا کہ اس نے یارن کو نکلتے دیکھا تھا ریان کے روم سے وہ یارن کے پاس جائے گی جبکہ یارن شہریار سے کال پہ بات کر رہی ہوگی کہ میں نے ہی سائن کیے شہریار کو سارا پلان بتا رہی ہوگی اور شہریار کھڑی سن رہی ہوگی اور فون بند کرنے کے بعد کہے گی کہ مجھے کیا یہ تو سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں مجھے تو پیسو سے مطلب ہے پیچھے اس کے عزیزہ اسلان بھی کھڑی ہوگی اور تھپڑ زور سے اس کے موپر دے مارے گی کہ یہ دشمنوں سے ملی ہوئی ہے سہن میں لے آئے گی سب کے سامنے نیچے گرا کر اسے ڈانٹے گی اور اسے محمد کے ہاتھ باہر نکال دے گی نیکس سین میں آپ دیکھیں گے کہ زہرہ یارن کے پاس آئے گی اور یارن کو آ کر گلے سے پکڑ لے گی تھپڑ مارے گی بال کھینچے گی کہ تم میری بچیوں سے دور رہو تمہارا یہ سب کچھ کیا تھا رہا ہے تمہارا ہی ہاتھ ہے جب سے وہ کہے گی کہ میرا اس میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے آنٹی جبکہ یارن جھوٹ بول رہے ہوگی تو چلی ورز آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو مزدار سے ریویو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیا